کیا مزاق میں اپنے آپ کو غیر مسلم کہنے سے غیر مسلم ہو جائیں گے جی ہاں ہو جائیں گے کوئی اپنے آپ کو مزاق میں بھی کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اپنے آپ کو کہیں آپ نے کافر لکھوا دیا غیر مسلم لکھوا دیا بیزے کے لیے یا اور اسی مسئلہت کے لیے تو آپ کافر ہو جائیں گے صرف ایک صورت میں اپنے آپ کو کافر کہنے کی اجازت ہے کہ جب آپ کو جان کا خطرہ ہو آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں مسلم ہوں تو سامنے والا مجھے جان سے مار دے گا یا بے تہاشا ہاتھوں سے مارے گا یا مجھے معذور کر دے گا ایسی صورت میں انسان مجبور ہوتا ہے پھر وہ قرآن کہتا ہے دل میں اپنے آپ کو مومن کہے زبان سے کیا کہہ سکتا ہے وہ کافر کہہ سکتا ہے جیسے کہ ہندو لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے اسلام کو شو کر دے تو ان کے تو رشدار قتل کر دیتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں بھئی اپنے آپ کو مسلم شو نہ کرو تو ایسی مجبوری میں ہے لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے کہ نہ بولے اپنے آپ کو کافر مر جائے شہید ہو جائے لیکن بارالہ لالک کا برداشت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے تو لیکن نورمل ہی اگر کسی نے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوا دیا جزاک اللہ بھی غیر مسلم لکھوا دیا کافر گئے دیا تو اس سے واقعی میں کیا ہو جائے گا کافر ہو جاتا ہے دل سے گزرنے سے وہ مہمی ہوتا ہے دل میں سو دفع بھی گزر جائے مجھے رات کو بہت گندے گندے فعب آتے ہیں اور الہام بھی ہو جاتا ہے آپ کو کوئی ٹینشن ہے دن میں کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو رات کو پھر برے فعب آتے ہیں اور برے خوابوں کا پیٹ سے بہت گہرہ دعلق ہے خوب سمجھ لو رات کو جب آپ کا پیٹ ہوگا بھاری تو میرا گلہ بیٹھا ہوئے آج مجھ سے بھولا نہیں آرہا رات کو جب آپ کا پیٹ بھاری ہوگا پھولا ہوا ہوگا تو کبھی بھی اچھے خواب نہیں آئیں گے لازمی ڈرونے خواب ہی آئیں گی یہ نیچرل ہے چھت لیٹیں گے تو خواب ڈرونے آئیں گے ہمیشہ کروٹ کے بن سوئے یہ دو کام کر کے دیکھیں رات کو پیٹ کیا ہونا چاہیے ہلکا پیٹ میں بھاری بننا ہو اور چتنا لیٹے ہیں آسمان کی طرف آپ کا چہرہ ہو یہ نہ ہو کروٹ کے بن لیٹے تو پھر انشاءاللہ ڈرونے خواب نہیں آئیں گے بعض اب ہوتے ہی کروٹ کے بل سوتے سوتے بے خیالی میں انسان سیدھا ہو جاتا ہے تو بھی ڈرونے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ شروع میں عادت ڈالنے کے لیے کوئی کپڑا پوٹلا وغیرہ پیچھے رکھ لیں تاکہ کمر سیدھی نہ ہو سکے کروٹ کے بلی رہے اس کا بڑا گہرہ تعلق ہے ڈرونے خواب سے اور تیسری بات یہ ہے کہ دن میں کوئی ٹینشن ہوتی ہے جو رات کو خواب کی شکل پہ آتی ہے تو دن میں دیکھیں ٹینشن ہے کیا عام طور پر سب کا ذہن ایک ہی طرف جاتا ہے پھر ایسے موقع پر ٹھیک ہے نا تو اس کو ٹینشن سمجھنا چھوڑ دیں آتا ہے تو رات کو خواب بھی ایسے ہی آتے اچھا بھئی